بیکری پر لڑکیوں کے ہاتھوں بیکری ملازم پر تشدد کے موقع پر بزرگ شہری کی بنائی کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی بزرگ شہری نے ان کو ایکسپوز کرنے کی گھر سے ویڈیو بنائی تو یہ اپنے باپ کی عمر کے سفید داری والے شخص کو بھی ننگی گالیاں دینا شروع ہو گئی پاکستان میں اس وقت آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ پاور پیسہ اور شہرت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے اس وقت ان لڑکیوں کے دفاع میں پاکستان ڈراما انڈسٹری کی اداکرا مریم نفیس میدان میں آئی ہیں اور ان لڑکیوں کے بےہودہ ایکٹ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے موسوفہ کا فرمانا ہے میں ان لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں ان میں سے ایک لڑکی سے تو میری بہت اچھی دوستی بھی ہے لڑکیوں نے سیلز مین کی پٹائی اس لیے کی کیونکہ اس لڑکے نے دونوں لڑکیوں کو تواف کہا اور ان کے جسم اور لباس پر گھٹیا باتیں اور غلیز گالیاں دیں اداکرا نے بتایا کہ دونوں لڑکیوں نے سیلز مین کو تنبیہ کی کہ ایسی گھٹیا باتیں نہ کریں مگا لڑکی نے ان لڑکیوں کو سٹور سے نکل جانے کا کہا ارد گرد موجود لوگوں نے اس پورے واقعی کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں لڑکیاں چونکہ مغربی لباس پہنے ہوئے تھیں تو ویڈیوز دیکھ کر ہر شخص نے ان کوئی خراب کہا کہ ایک لڑکی دوسرے شہر لاہور سے آئی ہوئی تھی اور یہاں ملازمت کرتی ہے اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور ایک میری بہت اچھی دوست ہے ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو ایزا لاس ریزورٹ ماننا شروع کیا